سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس فیصلے کے مطابق طبعی موت مندے کی صورت میں اسلامباد کے ڈی چوک میں پھانسی کا حکم سنا کر خصوصی عدالت نے ساڑھے تین سو سال پرانی برطانوی روایت کی یاد تازہ کر دی جب بادشاہ کا تخت الٹ کر مارشلہ لگانے والے جنرل آلیور کرانویل کو طبعی موت کے تین سال بعد عدالت کے حکم پر علامتی پھانسی دی گئی اور اس کے بعد برطانیہ میں کبھی مارشلہ نہیں لگا سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کو غداری کے مقدمے میں سزائی موت سنا دی گئی ہے کیس کے تفسیری فیصلے میں جسٹس وقار احمد سیٹ نے لکھا ہے کہ اگر جنرل ریٹائر پرویز مشرف پھانسی کے پھندے پر چڑھنے سے پہلے انتقال کر جائیں تو ان کی لاش کو اسلامباد کے ڈی چوک میں لٹکایا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں خیال رہے کہ لاش کو پھانسی دینا کوئی انوکھا واقعہ نہیں تاریخ میں ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے آئی سے تقریباً ساڑھے تین سو سال پہلے برطانیہ پر مارشلہ مسلط کرنے والے جرنیل پیروٹن اولیور کرومویل کی لاش کو موت کے تین سال بعد قبر سے نکال کر سولی پر لٹکایا گیا اور پھر اس کا سر کلم کر دیا گیا کرومویل نے برطانوی خانہ جنگی کے دوران سن سولہ سو انچاس میں بریٹش کنگ چارلز اول کو غدار قرار دے کر اس کا سر کلم کیا اور پھر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا بعد ازاں کرومویل کا بیٹا ریچرڈ برطانیہ کا حکمان بنا لیکن سن سولہ سو انسٹھ کو ریچرڈ کو فارق کر کے چارلز زون کو تخت پر بٹھا دیا گیا اور اس کے ٹھیک بارہ سال بعد یعنی تیس جنوری سن انیس سو اکسٹھ کو برطانوی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں کرومویل کی لاش کے تابوت کو ویس منسٹر میں واقع قبر سے نکالا گیا چارلز شیٹ کے بعد فرد جرم آئیت کی گئی اور کرومویل کی لاش سے جیوری کے عراقین نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے استفسار کیا کہ کرومویل تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے بلا شبہ لاشیں نہیں بولا کرتی اور نہ ہی کرومویل کی لاش بولی مگر برطانوی عدالت نے اپنی کارروائی پوری کی تاکہ تاریخ کا ریکارڈ درست رہے بہرحال کرومویل کو مجرم کرا دیتے ہوئے اس کی لاش کو زنجیروں سے لٹکا کر سر تن سے جدا کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ کرومویل کے دھڑ کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا اور کٹے ہوئے سر کو ایک کھمبے پر ٹانک دیا ایک اور تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے کرومویل کے مجسمے کو عبرت کی مثال کے طور پر ویس منسٹر میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر نصب کر دیا گیا جہاں وہ عبرت کے نشان کے طور پر اب بھی موجود ہے پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے کئی مرتبہ یہ مطالبہ سامنے آ چکا ہے کہ ملک میں فوجی آمروں کا راستہ روکنے اور قانون کی بالا دستی کے لیے ضروری ہے کہ جنرل زیال حق کی لاش کو قبر سے نکال کر علامتی فانسی دی جائے کیونکہ ڈکٹیٹر منطقہ حکومت پر شب خون مارنے آئین منسوک کرنے اور ذلکار علی بھٹو کو ناحق تکتہ دار پر چڑھانے کا ذمہ دار ہے واضح رہے کہ بھٹو کی فانسی کو ایک عدالتی قتل قرار دیا جاتا ہے تاہم سابق صدر آصف زرداری نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بھٹو کے اس کا اثر ای نوٹ ٹرائل کیا جائے کیونکہ آج تک ذلکار علی بھٹو کی فانسی کو بطور پریسیڈنٹ یعنی نظیر کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا زیالحق کے بعد سن انیس سو نینانوے میں جنرل مشرف نے آئین پاکستان سے کھلوار کیا اور کمبیش وہی کچھ کرتا رہا جو ماضی میں زیالحق نے کیا اور برطانیہ میں کرومویل نے جب جنرل مشرف پر غداری کا مقدمہ شروع ہوا اور وہ ملک سے بھاگ گیا تو ایک بار پھر یہ مطالبہ ہونے لگا کہ جنرل مشرف کے ساتھ بھی وہی کیا جائے جو برطانیہ والوں نے کرومویل کے ساتھ کیا تھا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف کا معاملہ مختلف ہے یعنی مشرف کے حوالے سے خصوصی عدالت کے سربراہ کی جانب سے سابق فوجی عامر کو زندہ حالت میں صدای موت اور بعد از مر اسلامباد کے ڈی چوک میں فانسی دینے کا مطلب یہی ہے کہ یہ علامتی فانسی ہوگی اور مستقبل میں اسے ایک نظیر کے طور پر لیا جائے گا